موسیقی السلام علیکم ویلکم تیو زیادہ ویلکم ایک ویلکم تیو زیادہ ویلکم سکری ایپیسوڈ سکری نائٹس وید کائنات تو کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل پٹن دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی میں نیو ویڈیو اپلوٹ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچے تو چلی آج کی مزہدار سی ہارر سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں میں جو آج آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں یہ میری خود کی آپ پیتی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ میں سویا ہوا تھا مجھے ایک کال آئی میں نے کال اٹھائی اور ہیلو کہا مگر دوسری سائل سے کسی کی کوئی آواز نہیں آئی میں نے پھر کال گارڈ دی مجھے پھر دوبارہ سے اسی نمبر سے کال آئی میں نے کال اٹھائی اور ہیلو کہا مگر پھر سے وہی ہوا کہ کسی کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے خود سے پھر کال کر کے دیکھی لیکن پھر بھی دوسری طرح سے کوئی جواب نہیں آیا میں نے کہا یار کیسے لوگیں جاہل کہیں کہ جب کال ملا لی ہے تو اٹلیس بات تو کرو پھر کال آئی میں نے اٹھائی کہا ہیلو پھر کوئی جواب نہیں میں نے غصے میں جھنجلاتے ہوئے کہا کہ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے اب تمہاری کال نہ آئے تو اچانک سے آواز آئی دوسری طرف سے ہم تو میں نے کہا کہ کون ہے پھر کوئی آواز نہیں آئی میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کون باربرا مجھے کال کر کے تنگ کر رہا ہے پھر میں اٹھ گیا اور اپنے سینٹر چلا گیا آج بہت سے کیسز پر ریسرچ کرنی تھی مجھے مگر پتہ نہیں میرا دھیان موبائل پر ہی تھا کہ پتہ نہیں کون باربرا مجھے کال کر رہا تھا مگر پھر میں اپنا دھیان ہٹاتے ہوئے کام میں لگ گیا میں کچھ موبائل پر پوری سرار ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو کہ میرے ایک ساتھی دوست نے پیجی تھی مجھے وہ ایک قبرستان میں ریکارڈ کی تھی اس نے میں اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچھانک مجھے ایک آواز سنائی تھی وہ بالکل کال والے ہم کی طرح تھی میں نے ویڈیو بیک کی پھر دوبارہ سے چلائی اور سنی تو مجھے پھر سے وہی آواز لگی میں ڈر گیا کہ مجھے صبح صبح کس نے کال کی ہوگی بہرل میں نے اپنا پورا دن کام کیا ریسرچ کی اور سینٹر سے گھر کے لیے نکل آیا جنوری کا موسم تھا سردی بہت زیادہ تھی میں نے بھی جیکٹ دستانے پہن رکھے تھے اور جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ بچے نے کوئی جیکٹ یا سوائٹر نہیں پینا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اتنی سردی ہے اور رات کے دو بچ رہے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھیچا اور چلنے لگا جیسے کہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا ہو رات کا وقت تھا میں نے سوچا کہ یہ لڑکا کہیں گم نہ ہو جائے یا یہ پتہ نہیں کون ہے کہیں اگوا وغیرہ نہ ہو جائے انہی سارے سوالوں کو سوچتے ہوئے میں اس کے ساتھ چل پڑا راستے بھر میں اس سے سوال بھی کرتا رہا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا وہ بلکل خاموش تھا جیسے اس کو کوئی سکتا سا ہو گیا ہو وہ گونگا تو نہیں لگ رہا تھا مجھے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ گونگی لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ ایک مکان کے پاس آ کر رک گیا اور مجھے کہا کہ اندر جاؤ اب میں ڈر رہا تھا کہ رات کے ڈھائی بچ رہے ہیں اور اس وقت کسی کی گھر جانا ٹھیک بات نہیں مگر لڑکے نے بار بار مجھے اشارہ کیا کہ میں اندر جاؤں اب میں نے نا چاہتے ہوئے بھی حمد کی کہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اندر میں نے جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو وہ خود و خود کھل گیا میں اندر کی طرف دیکھا تو اندھیرہ تھا پورے گھر میں میں نے زور زور سے آواز دی مگر کوئی بھی باہر نہیں آیا میں نے سوچا کہ گھر کے اور اندر جا کر دیکھنا چاہئے کہ کیا ہے اندر اندر گیا تو مجھے ایک جگہ خون نظر آیا خون کو دیکھ کر میں ذرا سا ڈر گیا کہ یہ کیا ہے مزید اندر گیا تو دیکھا کہ اسی لڑکے کی لاش پڑی ہے جو کہ باہر کھڑا ہے اور مجھے یہاں گھر تک لے کر آیا تھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں تھوڑا سکتے میں آ گیا مجھے کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی میں نے گوار کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دو لوگوں نے ایک عورت کو اغوا کیا ہوا ہے اور اس کو رسیوں سے بان کر کرسی پر بٹھایا ہوا ہے میں ڈر گیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہ ہو اور یہ مجھے یا اس عورت کو کوئی گولی وغیرہ نہ مار دیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ پورا گھر ٹھیک ہے کہیں پر خون نہیں ہے نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی عورت کچھ بھی نہیں ہے میں اور ڈر گیا کہ میں پاگل تو نہیں ہو رہا ہوں میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ خالی تھا میں نے اسے اپنا وہم سمجھا جب میں باہر گیا تو وہاں بچہ بھی نہیں تھا میں ڈر گیا کہ یہاں نہ تو کوئی بچہ ہے اور یہاں گھر میں بھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ اچانک سے غائب ہو گیا میرے دماغ میں اکتم سے چلنے لگا کہ یہ سب کیا ہوا میرے ساتھ میں ابھی گھر سے باہر ہی آیا تھا تو کسی کی چھیکنے چلانے کی آواز آ رہی تھی مجھے یہ کوئی عورت لگ رہی تھی اس کے گھر کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس نے بتایا کہ یہ روز کا ہی معمول ہے ہماری بہن پر کوئی سایہ ہے اسے ایک بچہ اور ایک عورت نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس عورت کو بچا لو میں حیران جائے گیا کہ میں نے ابھی ہی ایک عورت اور ایک بچہ دیکھا تھا جس کو لوگوں نے کٹنیپ کیا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں اس لڑکی کو ٹھیک کر سکتا ہوں آپ مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلیں وہ لڑکا بہت ہوش ہوا اور اس نے مجھے کمرے میں جا کر بٹھا دیا رات کے تین بچ رہے تھے اور میں انتظار کر رہا تھا ان کے والد صاحب کے آنے کا وہ آئے تو میں نے اپنا تعریف دیا ان کو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس لڑکی کے پاس مجھے لے گئے اس لڑکی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے یہاں اب کیوں آئے ہو تم میں نے اسے غورت سے دیکھا اور حیران رہ گیا یہ بارہ سال کی لڑکی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی اس پر جنات کا بسیرہ تھا میں نے اس پر ہیلنگ کرنا شروع کی اس کی روح کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اس جنات سے تعلق کرنے کی کوشش کی مگر میں نے جلد ہی آنکھیں کھول لی کیونکہ وہی لڑکا اور عورت نظر آئی مجھے میں نے پھر آنکھیں بند کی اور رابطہ قائم کیا اور میں نے کوشش کی کہ اس لڑکی کو آزاد کرا سکوں اور وہ جنات اب تڑپنے لگے کیونکہ اللہ کے پاک کلام میں بہت طاقت ہے اور میں درویشوں کا خادم بھی ہوں اور نوکر بھی اسی وجہ سے اللہ کی خاص انعیت ہے مجھ پر میں ان جنات سے مخاطب ہوا چھوڑ دو اس لڑکی کو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے وہ لڑکی آگے سے ہسنے لگ گئی تم مجھے اس سے آزاد نہیں کرا سکتے ہو یہ لڑکی میرے قبضے میں ہیں اور میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں میں اس کو کسی کا نہیں ہونے دوں گا میں نے پاک کلام پڑھنا شروع کیا اور اس جنات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہستے ہی جا رہا تھا اور اس لڑکی کو تکلیف دے رہا تھا مستقل مجھے اس لڑکی کے خوشبو اور اس کے لمبے گھنے بال بہت زیادہ پسند ہیں ایک دن رات کے وقت ہی اپنے گیلے بال کھلے رکھ کے کتاب پڑھ رہی تھی سہین میں اور میں اس کے قریب آ گیا مجھے اس لڑکی کے خوشبو اپنے پاس لے آئی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں میں اس کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور میں نے کلام پڑھنا جاری رکھا اچھانک سے اس کی آواز بدلی اور میں ڈر گیا مجھے بچاؤ مجھے بچا لو پھر آواز بدلی میری ماں کو بچاؤ میری ماں کو بچاؤ میرے ساتھ اس لڑکی کے سارے گھر والے کھڑے تھے اور سب کے سب خوف سے کھاپ رہے تھے اس دن میں بھی کھاپ گیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی بھی چیز کی مگر وہ لڑکی کبھی ہنس رہی تھی اور کبھی رو رہی تھی اس کسی کو چند دن لگے اور پھر مجھے علم ہوا کہ اسی گھر میں اس ایک لڑکے اور اس کی امی کو دفن کیا گیا تھا مگر بہت تلاش کیا بہت خدائی بھی کی مگر کوئی ہڈیاں تک نہ ملی پھر مجھے میرے ساتھ محترم کی ایک بات یاد آئی میں نے اس پر عمل کیا اور ایک خاص جگہ کا عصاب لگا کر اس میں بہت گہرائی سے مٹی نکالی اور پھر نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اس مٹی کو وہیں دفن کر دیا گیا اور اس گھر میں قرآن خانے بھی کرائی گئی پھر اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ پاتا تھا نہ ہی وہ گھر کبھی کرائے پر چڑھ پاتا تھا آج بھی وہ گھر اسی طرح کھالی ہے وہاں کوئی نہیں رہ پاتا آج بھی اب اس لڑکی کو دم کرتے ہوئے کچھ دن گزر گئے تھے اور اس میں کافی فرق بھی آنے لگا تھا کئی ہفتوں کی میند سے وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی اس لڑکی کو خوشبو لگانے کا اور رات کو نہا کر کھلے آسمان کیلے بال جانے کا بہت شوق تھا مگر یہ شوق انسان کو بہت زیادہ تکلیف میں بھی مبتلا کر سکتا ہے یہ واقعہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات ہے جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں کبھی بھی سوچتا ہوں تو سپیچ لے سوچاتا ہوں اس دن وہ فون پہ ہوں کی آواز کس کی تھی اس بچے کا مجھے ہی دکھنا اور پھر اس کا مجھے اس گھر میں لے کے جانا اس عورت کا دکھنا اور اس پوزیس لڑکی پہ سے جن کا اتارنا یہ شاید اللہ کی ہی کام ہوتے ہیں شاید اللہ پاک ایسے کام کروانے کے لیے بندوں کو خود ہی چنتا ہے اور پھر جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سے تسلی اور سکون آ جاتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے مجھے اس بچی کی تکلیف دور کرنے کے لیے خود سے چنا تھا انسان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے یہ جنات جادو اچانک حملہ نہیں کرتے ان کو اثر ہونے میں وقت لگتا ہے اپنے گھر میں اپنے پیاروں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے عجیب عجیب باتیں کرنا اچانک سکتے میں آ جانا کچھ نہ کہنا عجیب سے مسکراہت نہاتے ہوئے ڈرنا یا نہاتے ہوئے کسی کو محسوس کرنا کسی کی آہت سننا اپنا نام سننا اور خوشبو کا آنا بدبو کا آنا کسی خاص جگہ پر رنگتے کھڑے ہو جانا دماغ کا کابو میں نہ ہونا ایسا محسوس ہونا کہ جسم میں کوئی اور ہے اچانک اس قدر خصہ آ جانا کہ زور زور سے چلانا ہر کسی سے نقبرت کرنا تنہائی کو پسند کرنا کسی کی موجودگی کو برداشت نہ کرنا عجیب عجیب سے خواب آنا خواب میں جنات دکھنا یہ سب علامات کسی غیبی طاقت کی موجودگی عملیات آسیب کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں یہ دیکھتے ہی فکر کریں کہ یہ مسئلہ زیادہ نہ بڑھ جائے کیونکہ اگر ایک بار یہ مسائل ہو جائیں تو کوئی دوائی اثر نہیں کرتی ڈاکٹر اور ماہر نفسیات دماغی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے مگر علاج ممکن نہیں ہوتا پھر دوائی اور انجیکشن صرف نین کے ہی لگایا جاتے ہیں کہ بندہ ہوش میں ہی نہ رہے اور جالی عاملوں سے تو پھر اللہ ہی بچائے اللہ باق آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اگر ان واقعات سے یا ان معاملات سے آپ کا بھی سامنا ہوا ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو میری آج کی سٹوری پسند آئیے تو ہٹ لائک شیئر اور سبسکرائب بٹن تاکہ آپ بھی ہماری اس چھوٹی سے فیملی کا حصہ بن جائے اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی پیرانورمل ایکٹیویٹی یا ہارر واقعہ ہے تو مجھے ویڈیو میں دیئے گا ایمیل ایڈریس پہ کانٹیک کر کے آپ مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا فی آمان اللہ اللہ حافظ